موسیقی نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوزول انڈیا آپ کے ساتھ میں ہوں کا جو لرائن بہت سواگت ہے آپ کا ہمارے خاش پروگرام ہیلو ڈاکٹر میں میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر اختر صدقی جو کی سینئر کنسلٹنٹ ہے فیزیشن ہے روائل کالندی ہسپیٹل جو سولا ویہار میں فارمر پروفیسر دین میکل سپریٹینڈنٹ مجیدیا ہسپیٹل جوامیا حمدر یونیورسٹی سر آپ کا بہت سواگت ہے ہمارے خاص پروگرام ہیلو ڈاکٹر بہت سر آپ بہت سارے بیماریوں کے سپیشلیٹ ہیں لیکن لیور کے سپیشلیٹ ہیں آپ اور اگر لیور کو دیکھا جائے تو باڈی کا خاص پارٹ ہے لیور ڈامیج ہونے کے کارڈ کیا ہوتے ہیں تینکیو کاجول میں آج اس پروگرام میں اپنے درشکوں کو یہ بتاؤں گا کہ لیور کی کیا اہمیت ہے بدن کے اندر لیور ایک ایسا آرگن اور پارٹ ہے کہ جو ہم غزہ کھاتے ہیں اس کو وہ میٹابولائز کر کے حضم کر کے خون میں تبدیل کرتا ہے اور دل جو ہے پوری پوری باڈی کے اندر اس کو پہنچاتا ہے جس کی وجہ سے انسان کی صحت باقی رہتی ہے اگر لیور خراب ہو جائے تو آدمی کھانا نہیں کھائے گا حضم نہیں ہوگا تو وہ کمزور ہوتا چلا جائے گا اس میں لیور خراب ہونے کے بہت سارے وجوہات ہیں اور بہت ساری بیماریاں ہیں ہم ایک بیماری کا ڈسکشن کریں گے ورنہ تو بہت بڑا ہو جائے گا لیور بھی بہت بڑا ہے اس میں بیماری بہت بڑی ہے جب یہ لیور خراب ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو لیور خراب ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں یونانی میں کہ اس کا مزاج بگڑ جاتا ہے اس کو کہتے ہیں مزاج کی خرابی اس کے اندر تھنڈی اور تھنڈک پیدا ہو جاتی ہے گرمی پیدا ہو جاتی ہے یا خوشکی پیدا ہو جاتی ہے ترپیہ جاتا ہے جس کی وجہ سے لیور اپنا کام کرنا کم کر دیتا ہے جس کی وجہ سے مریض کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے اگر ہم سارے ٹیسٹ کرائیں تو سارے ٹیسٹ نورمل آتے ہیں لیکن اس کے مزاج کے خراب ہونے کی وجہ سے اس کا فنکشن ڈسٹرپ ہو جاتا ہے تو اس کا ہمارا رہاں یونانی میں ایک خاص ٹریٹمنٹ ہوتا ہے لیکن آج جو ہم ذکر کریں گے دوسری بیماری ہوتی ہے ہیپیٹائٹیس بی اور سی جی تیسری بیماری ہوتی ہے فیٹی لیور ہوتا ہے فیٹ جمع ہو جاتی ہے وہ فیٹی لیور گریڈ ون ہوتا ہے گریڈ ٹو ہوتا ہے گریڈ ٹھری ہوتا ہے اس کے بعد سیروسس آف لیور ہو جاتا ہے تو یہ ساری بیماریاں ہیں اسی طرح سے ایک بیماری ہوتی کرونک ہیپیٹائٹیس کرونک ہیپیٹائٹیس کے تقریبہ پندرے ہے جو آپ نے کہا کہ کیا کارن ہوتے ہیں اس میں سب سے کارن جو ہے سب سے کومن جو ہے وہ شراب کا پینہ چونکہ یہ ایسا کارن ہے کہ آدمی اس کو وہ نہیں سمجھتا احتیاط نہیں کرتا یہ شوق میں پیتے ہیں لیکن پینے کے بعد میں ہیپیٹائٹیس پیدا ہو جاتا ہے اس ہیپیٹائٹیس جب چلتا رہتا ہے اور پیتے رہتے ہیں تو اس کی وجہ سے سیروسس آف لیور پیدا ہو جاتا ہے جس میں کہتے ہیں لیور سکڑ جاتا ہے سیروسس آف لیور اب یہ جو سیروسس آف لیور ہے اس کے بہت سارے کارن ہیں نمبر ایک اس میں ایک تو شراب الکوہل ہے نمبر دو کرونک ہیپیٹائٹیس بی اور سی ہے وہ کس وجہ سے ہوتا ہے اس کا ہونے کا کارن کیا ہے اچھا اب ایک تو میں نے بتا دیا آپ کو شراب جو لوگ ریگولر شراب پیتے ہیں ہمارے پاس بہت مریض آتے ہیں جس کی وجہ سے وہ پیدا ہو جاتا نمبر دو کرونک ہیپیٹائٹیس بی اس میں ایک ہیپیٹائٹیس بی وائرس ہوتا ہے اگر باڈی کے اندر وہ چلا جائے تو وہ خاص لیور کو ڈیمیج کرتا ہے اس کے پہنچنے کے کاؤزیس کیا ہیں کہ اگر کسی آدمی کو ہیپیٹائٹیس بی ہے مرد کو تو اس سے جو اسے ملتا ہے بیوی سے تو اس سے ڈانس فر ہو جاتا یعنی مرد سے اورتو گندر ٹانس فر ہو جاتا ہے نمبر دو عگر بیوی کے ہے تو اس سے مرد کو ہوجائے گا نمبر دو مہ سے بچوں پر ہوتا ہے یعنی جینیٹIG nostra , ہوتی ہو سکتا ہے ہاں جینیٹی یس جینяют ہوتا ہے اور یہ بھی transfer ہوتا ہےتا ہے ماں سے بچوں کو ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یا کسی کا ہم ہپیٹائٹیس بی جس کو پوزیٹ評 اس کسی کو دوسرے مریض کو چڑھا دیتے ہیں تو مریض بہت سارے ہم سے کہتے ہیں صاحب ہم نے خون چڑھوایا تھا بیماری کو جیسے اس کے بعد پتہ چلا ہپیٹائیٹس بھی ہو گیا یا چوتھا کارن یہ ہے کہ انجیکشن جو ایک مریض کو ہم نے انجیکشن لگائے اسی سوئی سے یعنی ڈاکٹر صاحب جیسے اچائی وی میں ہم کو بہت زیادہ اپنا خیال رکھنے کے ضرورت ہے ہائیجین مینٹین کی ضرورت ہے اور جیسے کی اگر یوزڈ سرنج ہے یا بلیڈ ہے تو اس میں بھی اسی طرح کا خیال رکھا ہے اسی میں بھی اسی کے کارن ہے بلکہ سر اور لیور خراب ہونے کی کوئی خاص عمر ہے یا جنڈر ہے لیور خراب ہونے کے جو اس وقت مریض آ رہے ہیں اس میں زیادہ تل اڈلٹ ہوتے ہیں ویسے تو ہم نے بچوں میں بھی دیکھا جو ایک سال کے بچے ہیں ان کا بھی لیور خراب ہو جاتا ہے وہ اس کی بہت ساری آٹو ایمیون ڈیزیز کہتے ہیں کہ جس میں کوئی کارن پہ پاتا نہیں چاہتا ہے لیور خراب ہو جاتا تو بچوں کے اندر بھی آٹو ایمیون ڈیز ہو جاتی لیکن یہ بڑوں میں زیادہ ہوتا ہے ایج فیکٹر کہ جو بڑے ہوتے ہیں جس میں ایج فیکٹر کافی زیادہ ڈالتا ہے لیور پر ڈاکٹر صاحب ہم نے دیکھا ہے کہ جو آج کا لائف سٹائل ہے ہم فاسٹ رہے ہیں ہمارا کھانا پینہ بہت ڈھیان نہیں دیتے لیور ایک ایسی چیز ہے جہاں پر ہم دھیان دینا بھول جاتے ہیں ہمیں کتنا زیادہ لیور پر ڈھیان دینے کی ضرورت ہے اور آج کل کو جو لائف سٹائل ہے وہ لیور پر کتنا زیادہ ڈالتا ہے دیکھیں آج کل جو لائف سٹائل ہے یہ بہت ہی ورس اور خراب ایفیکٹ لیور پر خاصل سے لیور پر ڈالتا ہے کیوں کہ ایک تو لائف سٹائل میں سب سے پہلی چیز جو ہے جو کہ نورمل ہمیں کرنے چاہیے وہ ہے صاف آب و ہوا صاف آب و ہوا آج کل سٹیز میں آویلیبل نہیں ہیں جس کی وجہ سے بدن کے پورا باڈی افیکٹیٹ ہوتا ہے اس میں لیور بھی ہو جاتا ہے نمبر ٹو کھانا پینہ یہ کھانا پینہ خاص تو اسے لیور سے ریلیٹیڈ ہے اب کھانے پینے کا جو اصول ہے جس کی وجہ سے ہم اگر اس کو فالو کر رہے ہیں تو لیور کی ڈیسے سے بچ سکتے ہیں ایک تو کھانا ہمیں جب کھانا چاہیے جب بھوک لگے اس وقت لیور کو ریکوارمنٹ ہوتی ہے اگر ہم کھانا بھوک کے وقت نہیں کھائیں بلکہ اس کو یا تو ٹالتے رہتے ہیں یا آور ایٹنگ کرتے ہیں تو وہ اس ٹومک کے اندر کھانا حضم نہیں ہوتا تو بغیر حضم کھوئے کھانا لیور میں پہنچتا ہے اس لیور کو ڈیمیج کرتا ہے نمبر ایک ایک تو ٹائمنگ صحیح ہونے چاہیے جو آج کل نہیں ہے جو ہم لوگ آفیس میں کام کرتے ہیں رات کو گیارے بجے بارے بجے دھروبہ پہنچتے ہیں تب کھانا کھاتے کھاتے زیادہ نمبر دو کھانا کم کھانا چاہیے کہ وہ کھانا ایزیلی ڈائی جیسے ہو کے لیور میں پہنچے جب ہم زیادہ کھا لیتے ہیں تو وہ تھوڑے وقت میں حضم نہیں ہوتا بلکل ڈاکٹر صاحب ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ کافی زیادہ آویر ہو گئے ہیں انڈیا میں کیا کلچر ہے انڈیا میں کلچر ہے کہ لوگ پیٹ بھرنے کے لیے کھاتے ہیں لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ اب لوگ آویر ہوئے ہیں اب کتنا پروچین کتنا کارب کتنا تمام ویٹیمنز لینے ہیں اسے ساتھ لوگ توڑ مول کے کھانے لگے ہیں لیکن یہ احتیاط ہم جو ایک تو یہ تو تھیوری ہے کہ لائف اسٹائل ہمارے پرو ہو گیا لیکن پرکٹیکلی ابھی ہمارے ہاں جو ہم جس سماج میں رہتے ہیں اس سماج میں ابھی ایویرنس نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم بس وہ تین نوٹی اور ایک پلیٹ سالان اور گھی اور وہ کھاتے رہتے ہیں مرچ مسالے کھاتے ہیں جس کی وجہ سے لیور ڈیمیج ہوتا ہے اچھا ڈاکٹر صاحب لیور کو ہیلتی رکھنے کے لیے ہمیں کیا کچھ کرنا ہوگا لیور کو ہیلتی رکھنے کے لیے نمبر ایک ایک تو ہمیں شراب بلکل بند کرنی ہوگی شراب الکوہل جو ہے لیور کے لیے خاص ڈیمیج کرتا ہے جو کہ پھر زندگی خراب ہو جاتی ہے جو کہ میں نے بتایا آپ کو سیروسیس آف لیور تو اگر سیروسیس آف لیور ہو جاتے اس میں پیٹ میں پانی آ جاتا ہے جانڈیس ہو جاتا ہے خون کم ہو جاتا چار اور پانچ رہ جاتا ہے پورے بدن کے آ جاتا اور پھر جب ہم بڑے بڑے ہسپیٹ میں اپنے جاتے ہیں جو خاص سے لیور کے ہیں وہ لیور ٹرانسپلانٹ ایڈوائز کر دیتے ہیں اب ہماری فانیشل کنڈیشن بھی ایسی نہیں ہوتی کہ ہم لیور ٹرانسپلانٹ کرا سکیں تو وہ بھی سکسپلانٹ جس کے وجہ سے پھر آدمی موت کا انتظار کا تھا ادھا 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 لیور ٹرانسپلانٹ کا ذکر کیا ہے آپ نے بہت زیادہ ویڈنس نہیں ہے اس کو لیکن بہت کم لوگوں میں ہے تو یہ کتنا سکسسفل ہے میڈیکل اگر اس میں دیکھیں ہم میڈیکل یونیورس میں سکسسفل ہے اور یہ کب اس کی ضرورت پڑے گی کہ آپ لیور کا ٹرانسپلانٹ ضروری ہے دیکھیں لیور ایک تو ٹرانسپلانٹ تب کرتے ہیں جب لیور فیل ہو جاتا ہے اس لیور فول ہونے کی جو ہم میں اپنے درشو کو بتا رہا ہوں وہ یہ کہ جب لیور فیل ہو جاتا ہے تو اس کی ظاہری جو ہے آہ سیمٹم سی علامات اور پہچان یہ ہے کہ ایک تو خون کم ہو جاتا ہے جس کو کہتے ہیں نمبر دو جانڈیس ہو جاتا آنکھیں پیلی ہو جاتی مستقل رہتا ہے نمبر تین پیٹھ میں پانی آ جاتا ہے اور پیر سو جاتے ہیں اور چہرے پر سو جان جاتی ہے اور اگر ہم انویسٹیکشن کو دیکھیں تو اس میں جو لیور فنکشن وہ ڈیرینج ہو جاتا ہے سیرم بلو بھی انہائی ہو جاتا ہے اے جیو ٹی اے جی پی ٹی ایلکلائن فاسفیٹ اور جب ہم فائبرو سکین کراتے ہیں تو نورمال فائل سکرن سکس کے پی ہوتا ہے لیکن ہمارے پاس جو پیشنٹ آتے ہیں بھی آہ یہ اٹھارے کے پی کے بعد اس کو فور گریڈ کا کہتے ہیں آٹھ تک فس گریڈ ہوتا ہے دس تک سیکنڈ گریڈ اور چودہ تک تھرڈ گریڈ اور پھر یہ سترہ سے فور گریڈ اس حالت میں لیور ٹرانسپرانٹ کی ضرورت پڑتی ہے بلکل LFT کا ذکر کیا آپ نے جیسے آج کل گرلز میں بہت پروبلم ہو گئی ہے جیسے جو ٹوئنی فائی پلس ہے کہ پیروں میں آ جاتی ہے فیس پر آ جاتی ہے اور وہ کئی دنوں تک بنی رہتی ہے لیکن کئی بار لوگ ہوتا ہے کہ اگنور کر دیتے ہیں کہ شاید کوئی وجہ ہوگی نین پوری نہیں ہوگی اس وجہ سے سوالنگ ہوگی لیکن آپ نے ابھی ذکر کیا کہ سوالنگ میں بہت بڑا ایک کہیں کہیں کہ کاؤز ہے کہ آپ کا جو لیور ہے وہ خراب ہو رہا ہے یعنی اس کی پہچان ہے جی 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 کیا یہ سچ ہے دیکھیں اس میں جو سوالنگ آپ نے جیسے معلوم گرلہ کے پیروں پر چہرے پر اس کے تو بہت سارے کاؤز ہیں چہرے کی سوالنگ کے بہت سارے کاؤز ہیں جیسے کیڈری ڈیزیز میں یا پروٹین کم ہو جائے اس میں یا ایلرڈی ہو جائے اس میں یا کارڈیاک ڈیزیز ہو جائے اس میں تو لیور ڈیزیز میں بھی ہے کیڈری ڈیزیز میں بھی ہے کارڈیاک ڈیزیز میں بھی ہے اینیمیا میں بہت سارے تو یہ پیشنٹ کو دیکھنا پڑتا ہے پیروں میں سوالنگ آ رہی ہے تو کیا ہو سکتا ہے کہ لیور آپ کا خراب ہے آپ کو ڈاکٹر سے کنسلٹ کی ضرورت ہے اگر مستقل پیروں پر سوجن آ رہی ہے تو یہ ہرٹ ڈیزیز کی وجہ سے زیادہ آتی پہلے اگر لیور میں سوجن آ رہی ہے تو اس میں جان ڈیز ہوتا تو ہم مریض کو انویسٹیگیشن کرانے سے پہلی ڈائیگنوز کر رہی تھے یہ ہرٹ کی وجہ سے ہے یا کیڈنی کی وجہ سے ہے کیڈنی میں پیروں کے ساتھ سوالنگ ہونا لیکھتی ہے تو اگر پیروں کے ساتھ سوالنگ ہو رہی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ کیڈنی ڈیزیز کی وجہ سے ہے اور فیٹی لیور کو کیسے سمجھا جائے کیسے پتا چلے کہ یہ فیٹی لیور ہے کیونکہ آج کی بھاگ دار بڑی لائف میں ہم لیور کو دھیان نہیں دیتے جو ہمیں دیکھ رہا ہے تو یہ فیٹی لیور خاصت سے یہ اس میں سمٹمز جو ہوتے ہیں پہچان وہ ایک ایک تو بھوک کم ہونے لگتی ہے نمبر دو اس کا ڈائیجیشن یا حضم کمزور پڑ جاتا ہے نمبر تین پیٹ میں کھانے کے بعد محسوس ہوتا ہے اور گیس بنتی ہے تو اگر ہمارے پاس مریض ایسی یہ سمٹمز لے کر آتا ہے تو پھر ہم اس کا ایڈوائز کرتے ہیں پھر وہ لگ دیتے ہیں فیٹی لیور گیریڈ 1 یا گیریڈ 2 یا گیریڈ 3 اگر وہ ہو جاتا ہے تو اس پہ ہم کرتے ہیں لیپیٹ پروفائل چونکہ یہ تب ہوتا ہے جب سیرم لیپیٹ پروفائل بھی بڑھ جاتے ہیں یا پھر ایلوکوہل کی وجہ سے ہوتا ہے تو اگر سیرم لیپیٹ پروفائل بڑھے ہو اور فیٹی لیور ہو تو پھر ہم اس کا ٹیٹمنٹ کرتے ہیں لیکوئر الکوہل کا سکر لگا ہم کر رہے ہیں کہ بہت زیادہ ڈالتا ہے لیور پر کب جا کے ہمیں پتہ چلے اتنی ماترہ میں اگر آپ شراب پی رہے ہیں یا سالوں سے پی رہے ہیں تو اب آپ کا لیور جو ہے وہ پوری طرح سے ڈیمیج ہو چکا ہے اس کے سیمٹمز کیا ہوں گے ہاں اس میں یہ ہے کہ اگر چار پانچ سال سے مستقل شراب پی رہا ہے اور ریگولر شراب پی رہا ہے تو اس میں اس کے زیادہ چانسز ہیں لیور خراب ہونے کی لیور خراب ہونے کی نمبر دو یہ ڈیپینٹ کرتا ہے بوڈی ایممونیٹی پر کچھ لوگوں کا جلدی خراب ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی لیتے ہیں ان کا بھی خراب ہو جاتا کچھ لوگ زیادے بھی لیتے ہیں لیکن سب کا خراب نہیں ہوتا مجھ سے پچاس پرسینٹ یا ساٹھ پرسینٹ اگر آپ کا خان پار اچھا ہے ایمونیٹی سسٹم اچھا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی لیور پر زیادہ ایفیکٹ نہ ہو ہم ایلوپیتھی کی طرف بہت بھاگتے ہیں کیونکہ انسٹنٹ ریزلٹ چاہیے ہوتا ہے انسٹنٹ آرام چاہیے ہوتا ہے یونانی کی اگر ہم بات کریں یونانی میں بہت ساری ایسی دوائیاں جو بہت ساری بیماریوں میں بے جوڑ اگر ہم بات کریں تو لیور کو لے کر یونانی میں کتنی اثر دار دوائیاں دیکھیں بہت اچھا آپ نے پوچھا اس وقت میرا ایک یوٹیوب چینل ہے چونکہ اس میں تو آدھا گھنٹے کا پروگرم نہیں بتاتی اس کا نام ہے ٹریٹمنٹ آف لیور ڈیزیز یونانی میڈیسین اس میں دو سو سے زیادہ ویڈیو میرے پاس ایسی ہیں کہ جو پہلے ان لوگوں نے ایلوپیتھک ہوسپنیل میں جاکہ ٹریٹمنٹ کرایا چاہے وہ فیٹی لیور تھا یا کرونی ہیپیٹائیٹیز بی تھا یا سیروسیس آف لیور تھا ٹھیک ہے اور وہ ٹھیک نہیں ہوئے اور جب ٹھیک نہیں ہوتے تو وہ الٹرنیٹو ٹریٹمنٹ کو تلاش کراتے ہیں گوگل پر یوٹیوب پر دوسرے سورسس پر پھر ویسے ہمارے پاس مریض آتے ہیں تو ایسے مریض جو پہلے ٹھیک نہیں ہوتے سالوں سے ٹھیک کروٹی کھر تھے ہمارے پاس پیشنٹ کا پورا ریکارڈ ہے ان ویڈیو میں جن کا وائرل لوڈ بھی زیرو ہو گیا اور ایچ بھی ایسے ایج بھی بہت سارے لوگوں کا نگیٹی ہو گیا اسی طرح سے فیٹی ریور جن کا گریڈ 3 اور گریڈ 2 تھا ان کا گریڈ 1 اور نورمل ہو گیا اور تیسرا جو سیروسیس آف لیور تھا جن کا کے پی اے پچاس ساٹھ ستر اور پیچھتر تھا ہمارے پاس پوسے آل آور انڈیا سے پیشنٹ آتے ہیں ہم دو طرح سے علاج کرتے ہیں ایک تو جو لوکل پیشنٹ ہوتے ہیں یو پی دیلی ہریانہ پنجاب یہ قریب کے ہوتے ہیں تو وہ ہمارے پاس ہسپیٹل میں رائل کالنڈی ہسپیٹل میں ہم منڈے اور تھزڈے نو بجے سے ایک بجے تک بیٹھتے ہیں تو وہاں پر ہم ٹریٹمنٹ کرتے ہیں جو ہمارے ملک کے دور دراز کے علاقے ہیں آسام ہے بنگال ہے بیہار ہے کرناٹا کے ایدرباد ایسے لوگوں کو ہم یہ لائف لائن فیسلیٹس پروائیڈ کرتے ہیں کہ وہ ہم سے آن لائن ہمارے جو وارٹس اپ ہے اپنی ساری ریپورٹس بھیج دیتے ہیں ہاں اسے جڑ سکے وہاں سے علاج کر سکے جس میں الٹرساؤنڈ کی ریپورٹ ہوتی ہے مریض بھاگ دوڑ اس کا پیسہ بج جاتا ہے آنے جانکہ نمبر دو جو فیزیکل ایکزرشن ہوتا ہے سفر کا وہ بج جاتا ہے نمبر تین اس کا ٹائم بج جاتا ہے نمبر چار اس کو ہم کوریر سے دبا بھیجوا دیتے ہیں جو ہماری سٹینڈر ٹیٹمنٹ ہے اور لوگوں کو آج بہت فائدہ ہو رہا ہے تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر اختر صدقی فلحال ایک چھوٹے سی بریک کے لئے رکھ رہے ہیں جل لٹنگ کے آگے لیور کے بارے میں اور جاننے کی کوشش کریں گی کس طرح سے آپ اپنے لیور کو ہیلدی رکھ سکتے ہیں گوند سیاہ جوڑوں کے درد کا گوند مورنگا چمکتی توجہ اور سندر گھنے بالوں کا راز تو بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سبی کا بہت سواگت ہے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خاص پروگرام ہیلو ڈاکٹر میرے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر اختر صدقی سر آپ بتا رہے تھے کہ آن لائن بھی آپ الاج پروائیڈ کراتے ہیں دور دراز کے جو لوگ ہیں ان کے لیے یہ پورا پروسس کیسے ہوتا ہے ہاں اس کا پروسس یہ ہے کہ ہم یوٹیوب پر دیکھ کے پیشنٹ ہمیں پہلے پہلے فون پر کانٹیک کرتا ہے صاحب میرا یہ ہے اور مجھے یہ تکلیف ہے کرونک ہیپیٹائیٹس بھی ہے کرونک ہیپیٹائیٹس سی ہے فیٹی لیور ہے یا لیور سیروسس آف لیور ہے ہم اس سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے وارسپ نمبر پہ آپ اپنی ساری ریپورٹ جو بھی آویلیبل ہے آپ کے پاس وہ بھیج دیں آپ نمبر ایک نمبر دو جو آپ کو کمپلینٹس شکایت یا تکلیف محسوس ہو رہی ہیں وہ ایک پیپر پہ لکھے اس کا فوٹو ہمارے وارسپ پہ بھیج دیتا ہے جب وہ آ جاتے تو ہمارے جو اسیسٹینڈے پیشنٹ کیر کارڈینیٹر وہ اس کی ساری ریپورٹ ایک پرو فارما ہے ہمارے پاس جس کو ہم سی آریف کہتے ہیں کیس ریکارڈ فارم چونکہ ہم لوگوں نے ایم بی بی ایس وہ ایم ڈی کرایا ہے ریسرچ کرایا ہے تو ریسرچ کی طرح سے ہم اس کو ٹیٹ کرتے ہیں اس پیشنٹ کا پوری ریپورٹ اس پر فارم پر ڈیٹ ڈال کے بھل لیتی جو بھی ریپورٹ ہوتی ہے پھر ہم اس پیشنٹ سے آن لائن کانٹیکٹ ہمارا کرتا ہے جو پیشنٹ کیر کارڈینیٹر ہے کہ آپ ناکھ ساپ سے بات کرنا ہے پہلا ہم اس کی ریپورٹ اور سیمٹمز دیکھتے ہیں پھر پیشنٹ ہم سے بات کرتا ہے پھر وہ اپنی پوری بات سناتا ہے کہ میں نے یہاں ہاں ٹیٹمنٹ کرایا ہے ہیدر آباد میں پیشنٹ سے کہہ دیتے ہیں اگر یہ دوائیں آپ کو ہیدر آباد بامبی بینگلور میں ملے ہی تو ہو دیتے ہیں اور اگر نہیں ملنے تو آپ اس نمبر پر کانٹیکٹ کر لیں تو جو دوائیں اس کو وہاں ملتے ہیں وہ وہاں سے پرچیز کر لیں بہت علاج ایزی ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب آپ نے لیور ٹرانس پلانٹ کا ذکر کیا تھا اس پر ہمیں اور زیادہ در آنچن ڈاللے کے ضرور تھے کیونکہ لوگ آویر نہیں ہیں کٹنی ٹرانس پلانٹ کو لے کر نی ریپلیسمنٹ کو لے کر تو آویر نیس آ چکی ہے لیکن لیور کو لے کر ابھی بھی نہیں آئی ہے اگر لیور ٹرانس پلانٹ یہاں بات کرے تو کتنا کوسلی ہو سکتا ہے اور آپ کے پاس بہت سارے ایسے مریض آئے ہوں گے جنہوں نے ٹرانس پلانٹ کر آئے ہوں گا بہت سارے ایسے ہوں گے جنہوں نے آپ سے پورا ایک دم کنسلٹ کیا ہوں گا بہت سارے ایسے ہیں جو اچھی سے بہتر بھی ہو چکے آجا اس میں دیکھئے کٹنی تو ہماری باڈی میں دو ہوتے ہیں تو ایک کوئی بھی دے سکتا ہے جس میں خاص تو اسے دینے والی سب سے پہلے میسیز ہوتی ہے یا مدر ہوتی ہے یا بیٹا ہوتا ہے یا باپ ہوتا ہے یا بھائی یہ پانچ کیٹیگری کے لوگ ڈونیٹ کر دیتے ہیں اس میں سے تھوڑا سا پیس لیور کا لیے آجاتا ہے چھوڑ دیتے ہیں تاکہ وہ پیشنٹ جو ڈونر ہے وہ بھی صحت مند رہے اور یہ بھی تو ایک تو ڈونر کم ملتے ہیں بمقابلے کیڈنی ٹرانسپلانٹ کے دوسری بات یہ ہے کہ کیڈنی ٹرانسپلانٹ کے مقابلے لیور ٹرانسپلانٹ کا سکسیس ریٹ کم ہے کم ہے اول آور انڈیا یا اول آور انڈیا اس کا سکسی ریٹ کم ہے چونکہ اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ جن لوگوں کا لیور ٹرانسپلانٹ ہو جاتا ان کو پرابلم رہتی ہے چوتھی بات یہ کہ جو پوسٹ ٹرانسپلانٹ ٹریٹمنٹ ہوتا ہے مینٹیننس وہ بھی کافی کاثی ہوتا ہے بہت ایکسپنسیب ہوتا ہے لوگ بچتے ہیں اور پھر ہمارا لائف اسٹائل ایسا ہے کہ ہم اس کو بلکل چینج نہیں کر سکتے اس کے ساتھ اس کی وجہ سے پھر لیور کے اندر پھرابلم ہو جاتی ہے اور ایسے پیشنٹ ہمارے پاس آئے کہ صاحب ان کے ریلیٹیو نے کسی نہ کرایا تھا لیکن وہ سکسس نہیں رہا اب ہم سے بھی کہہ رہے ہیں کہ صاحب لیور ٹرانسپلانٹ اب ہم ادھر نہیں جانا چاہتے تو آپ یونانی سے ٹریٹمنٹ کیجئے تو یونانی سے اگر آپ ٹریٹمنٹ کراتے ہیں تو آپ کو ٹرانسپلانٹ کی ضرورت نہیں ہے ضرورت نہیں پڑتی اگر کوئی مریض آپ کے پاس آیا ہے اس نے لیور ٹرانسپلانٹ کرائے ہوا ہے تو اس کو کس طرح کی اعتحاد براتنی چاہیے تاکہ اس کا لیور جو ہے وہ صحیح طریقے سے کھانے رہے تو جن لوگوں کا لیور ٹرانسپلانٹ ہو گیا ہے ان کو ایک تو سب سے پہلے کھانے پر پانی پر ایک تو پانی ان کو بوائل اس لی کی ذرا سا بھی کوئی انفیکٹیڈ یا پولیٹیڈ پانی ہوگا تو وہ ڈائریک لیور میں پہنچتا ہے اس ٹومک کے بعد میں تو وہ وہاں ایفیکٹ کرے گا نمبر دو جو ڈائیٹ کی کوانٹیٹی اینڈ کوالیٹی اور ٹائمنگ سے ان کو ان کو مینٹین کرنا پڑے گا کہ اس کے اعتبار سے اس کی کوانٹیٹی بھی کم لے اور کوالیٹی بھی اچھی ہو اس کوالیٹی میں فیٹی ڈائیٹ ایوائٹ کی جاتی ہے اور اسپائیز ایوائٹ کی جاتے ہیں تو ان چیزوں سے اس کو بچا جا سکتا ہے اور اگر کوئی بیماری اس کو ہو گئی ہے تو وہ کوئی دوا ایسے جسے آج کل چلتے پھرتے لے دیتے ہیں ہر ڈاکٹر سے بلکہ جہاں لیور ٹرانسپرانٹ ہوا ان سے ہی کونٹیکٹ کر کے لینے چاہیے چونکہ وہ لیور ڈرکس بھی لیور میں پہنچتی ہیں اور پہلے سی لیور کمزور ہے پھر وہ ڈیمیج کر کے اور زیادہ پریشانی پیدا کر دیتا ہے اس کے لئے ڈاکٹر صاحب دیکھی لیور ٹرانسپرانٹ کا ذکر ہم نے کیا آپ نے کہا کہ ہی ہلڈی لائف سٹیل ہونا چاہیے بہت زیادہ پرہیز کرنے کی ضرورت ہو جاتی ہے لیکن ایک ہلڈی لیور کو اگر ہم شروع سے ہی جب ہم ینگ سٹیج میں ہے تب ہی سے ہی اگر ہمیں پتا ہو اویڈنس ہو کہ ہمیں اپنی لیور کو صحیح رکھنا ہے ہلڈی رکھنا ہے تو وہ ہمارا کھانپا شروع سے ہی کیسا ہونا چاہیے کیونکہ آپ نے کہا کہ مسائلے میریشو مسائلے وہ کم رکھنی چاہیے اور فیٹ تو اپنی ہماری ڈائیٹ میں ایک تو فیٹ کم ہونا چاہیے ایسا نہیں کہ فیٹ بند کرتے ہلڈی فیٹ ہلڈی فیٹ ہلڈی فیٹ ہونے چاہیے ایک تو وہ ہونے چاہیے نمبر دو سپائیسیز کم ہونا چاہیے نمبر تین کھانا اتنا کھائیں کہ ہماری بھوک باقی رہ جائے کہ اگر ہم تین نوٹی کھا سکتے تو ہم دو کھائیں اور دو کھا سکتے تو ایک کھائیں بھلے اس کو چاہے ہم ٹریٹمنٹ کرنا تاکہ ہماری بھوک بڑھا تو بھوک سے اتنی گنجائشوں کے کہ ہم سے کوئی اور کہے اور کھانا چاہیں تو ہم اس کو کھا سکتے ہیں لیکن اگر ہم نے پہلی پیٹ کو بھر لیا تو کہتے ہیں پیٹ کے جو اسٹومک ہے وہ ایک تھیلی ہے پاؤچ ہے اس کی اندر تین حصے کرنے چاہیے ایک کھانے کے لیے ایک پانی کے لیے اور ایک گیس ہوا کے لیے تو اگر ہم اس طرح سے اپنی ڈائٹ کی کوانٹیٹی کو مینٹین کریں گے تو لیور ڈیسیز سے بچ سکتے ہیں ایسٹریٹی بہت زیادہ آج کل لوگوں میں ہو رہا ہے کہ یہ پرابلیم ہوتی ہے ایسٹریٹی بدحضمی قبض لیور اگر صحیح رہے گا تو کیا یہ ساری پریشانی اپنے آپ دور ہو جائیں گے اپنے آپ دور ہو جائیں گے اس لیے کہ جب لیور ہماری غزہ کو یا ہماری ڈائٹ کو ڈائیجسٹ کرتا ہے تو پھر یہ اسٹرومک سے اس طرف کو جاتی ہیں اور جب وہ ایفزور نہیں کر رہے گے تو وہ اسٹرومک میں پالی رہتی ہے جو ہمارا ڈائجسٹری سلسمن کا فرس پارٹ ہے جب وہ زیادہ پالی رہیں گے تو اس کو حضم کرنے کے لیے ہائیڈرو کلوری کے سیڈ اس میں سگریٹ ہوتا ہے تاکہ کھائی ہوئی غزہ کو وہ اس کو حضم کریں اس کو بارک کریں تو اس کی وجہ سے پھر باڈی کو ہائیڈرو کلوری کے سیڈ زیادہ بنانا پڑتا ہے اس زیادہ بنانے کی وجہ سے پھر اس کو ایسیڈیٹی میسوس کرتی ہے پھر وہ پروسس بہت لمبا ہو جاتا ہے اچھا جب غزہ زیادہ دیر پڑھی رہتی تو مریض یہاں پر ہیوی نیسی میں سکتا تو ایسی ڈیٹی میں سکتا ہے ہیوی نیسی کرتا ہے اس کی وجہ سے بلوٹنگ اس کو آتی ہے ڈاکارے ڈاکارے زیادہ آنے رکھتی ہیں پوری باڈی کے اندار ہیوی نیسی ہو جاتا ہے اور یہاں پر اس چمک سے وہ ہوتی ہے دماغ سے تعلق اس کا کہتے ہیں ویگس نو وہ ویگس نو پر جب پریشر پڑھتا تو اس کی مریض کے سر میں بھاری پر ہونے لگتا ہے یہ کتنا افیکٹیو ہو سکتا ہے باڈی کے لیے درد درد ہوتا ہے یہ بہت زیادہ بہت ہارپور ہو جائے پھر مریض کا دل کام میں نہیں لگتا پھر اس کی ڈیٹیشن زیادہ پڑ جاتا ہے ذرا سے یہ بات میں چلچلہ پن پیدا ہو جاتا ہے تو لوگ کرتے ہیں اس میں دماغ کا علاج لیکن وہ کرنا چاہیے پیٹ کا علاج پیٹ کا علاج پیٹ کا علاج تو ہم لوگ جو ایسے مریض ہمارے پاس آتے ہیں ہم اس کے پیٹ کے پر جو اس کا ڈائجیسٹو سیچم ہے اس کو ہم کہتے ہیں مقوی حضم یعنی ڈائجیسٹو میڈیسین ہم وہ دیتے ہیں تو پھر یہ مریض کا جو سال سال دو دو سال سال سے او سیڈ لیتے ہیں پین ٹاپ لیتے ہیں ان چیزوں کو فالو ڈاکٹر صاحب اس پر بھی ہمیں بات کر دی چاہیے بہت لوگ پوچھتے ہیں ڈاکٹر پروگرام میں کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ لیور پر بھی آپ بات کریں لیور پر بھی کوئی پروگرام رکھے تو آج ہم لیور پر ہی بات کر رہے ہیں یہ پین ٹاپ جیسی جو دوائیاں ہیں اس کے علاوہ بھی ہم جیسے ڈاکٹر سے جاتے ہیں کہ ہمیں ڈائجین لے لیتے ہیں ڈائجین لے لیتے ہیں کیا پسول لے لیتے ہیں یہ کیا صحیح ہے اچھا یہ اس وقت کیلئے تو ٹھیک ہے کہ جب جو ہے ڈائجیسٹو بن رہا ہے تو اس وقت ہمیں ڈائجیسٹو کی ضرورت ہوتی ہے لیکن اصل تو جو اصل ڈاکٹر ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایسٹو کیوں بن رہا ہے تو جب تک کہ ہم اس کے روٹ کاؤس کا ٹریٹمنٹ نہیں کریں گے تب تک یہ سالوں لینی پڑے گی اور اگر ہم اس کے اس وجہ کو اس کارن کو ہم ختم کریں گے جس کے وجہ سے یہ ہائیپرسیڈیٹ ہو رہی ہے تو یہ چند دن کے اندر ایسٹو کی ختم ہو جائے گی تو ڈاکارے بھی ختم ہو جائیں گی ایسٹو کی بھی ختم ہو جائے گا بہت لوگ ایسے ہیں جو خانہ کھانے کے بعد ترن پاس کردے کے لئے چلے جاتے ہیں تو کیا یہ وجہ ہے کہ آپ کا لیور صحیح نہیں ہے لیور صحیح کی کام نہیں کریں اس لئے آپ کو کچھ بھی کھاتے ہی آپ کو ٹول پاس کردے کے لئے چلے جاتے ہیں بلکل اس بیماریوں کو کہتے ہیں آئی بی ایس ایری ٹی بیل باویل سنڈروم اور یہ لیور کی اور اسٹومک کی وجہ سے بھی یہ ہوتا ہے دماغ کے ٹینشن اور اسٹریس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے کھانے پینے کی چیزوں سے بھی ہوتا ہے آنٹوں کے اندھر اگر سویلنگ ہو جائے اس کو کہتے ہیں کولائیٹیس یا اینٹرائیٹیس یا کولائیٹیس کرانی کولائیٹیس تو اس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ کھانے کھانے کے بعد میں فورا اور اسٹومک کی کمزوری کی وجہ سے بھی تو وہ اسٹومک جتنا دو گھنٹے اس میں غزہ ہونے چاہیے وہ اس میں نہیں رکھتا وہ پہلی آگے بڑھا دیتا ہے جس کی وجہ سے جب آتا ہوں پہنچتے تو ان کو ہوتا ہوتا اور فورا مریض سٹول پاس کرنے کے لیے جاتا ایسے مریض بھی بہت سارے ہمارے پاس آتے ہیں ڈاکٹر صاحب بہت سارے جیسے اگر آپ کو کوئی بیماری ہے اور لیور بھی آپ کا صحیح نہیں ہے بہت سارے سے لوگ ہیں جو پینکلرس لیتے ہیں لیکن بہت سارے لوگوں کو پینکلرس لیتے ہی اسٹریٹی کی پروبیم ہو جاتے ہیں ڈاکٹرس پہلے اسٹریٹی کی دوائی دیتے ہیں کہ آپ پہلے ہی کھائیں اس کے بعد پھر آپ پینکلر لیتے ہیں جی 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 یہ کہیں نہ کہیں پھر آپ کے روٹین میں بن جاتا ہے یہ کتنا صحیح ہماری بڑی کے لیے اچھے دیکھیں یہاں تک یہ پینکی بھی بات ہے ایک تو ایسا ہے پین ہم نے پینکلر دی اور ڈا سپورٹ ایک گھنٹے کے لیے دو گھنٹے کے لیے ایک دن یہ سب بتا دوں کہ یونانی میں جو ہماری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں وہ بدن کے اندر یہی کھانے کے وجہ سے غلط مادہ پیدا ہونے کے وجہ سے پیدا ہوتی ہے اور وہ بیماریاں چار طرح کی ہوتی جس میں کہتے ہیں ایک تو خون کی خرابی ہے خون کے اندر خراوی پیدا جاتا ہے دوسرا جو ہے یا چیزی کی کم ہو جائے یا زیادہ حرابی تیسرا بلغم ہوتا ہے بلغم جیسے کھاسی ہونا اور جوڑوں کا درد ہونا اور پیٹ کا بھی ہونا لیور پہ بھی سو جائے ہیں اس کو بلغمی ورم کہتے ہیں انفلیمیشن اس کا ہوتا اور چوتھا کہتے ہیں سودا بھی جس میں جو ہارڈ ٹیومر پیدا ہو جاتی ہیں جس کو ہم کینسر کہتے ہیں ہے نا اس کا اس کا بھی سبب جو ہے تو ہم جو اس کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں پھر یہ کرتے ہیں کہ تاکہ مریض کو مستقل اس بیماری سیکیور ہو جائے تو پھر ان چیزوں کو جو بدن میں جمع ہو کے بیماری کا سبب نہیں ہم بدن سے نکالتے ہیں تو ان دماؤں کو پہلے تو جیسے ایسا تو نہیں کہیں پانی پڑا ہو تو کہیں اگر پانی پڑا ہو تو ہم اس میں راک وغیر ڈالتے ہیں مٹی ڈال دیتے ہیں وہ گاڑا ہو جائے تو پھر اس سے اٹھا کے پھینک دیتے ہیں آگر کہیں گریس وغیر پڑا ہو تو ہم مٹی کا تیل یا کچھ پیٹرول وغیر ڈالتے ہیں ہے نا یہ سپریٹ ڈالتے ہیں ڈالتے ہیں ایسی ہماری دماؤں ہے کہ آپ کو دھیان دینے کی ضرورت ہے ہونے کی ضرورت ہے تو آپ کا لیور ہیل دی رہ سکتا ہے ڈاکٹر اکتر صدقی میں ساتھ موجود تھے سر بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اور بہت بہترین طریقے سے بتانے کے لیے کہ لیور کا علاج کس طرح سے پوسیبل ہے یونانی میں بھی پوسیبل ہے اگر آپ الوپیتی کی طرف جا رہے ہیں تو وہاں پر بھی پوسیبل ہے لیکن ٹرانس پلانٹ کی نوبت نہ آئے تو اس لیے آپ یونانی کی طرف جائیے اور وہاں سے آپ ٹریٹمنٹ کرائیے تاکہ آپ کا لیور جو ہے وہ ہیل دی رہ سکے امید ہے آپ کو پوری جانکاری مل گئی ہوگی فلحال کے لیے اتنا ہی اگلے سبتہ آپ پھر لوٹیں گے کسی اور ٹاپک پر بات کریں گے نمستے اور خوش رہیے ٹاپک پر بات کریں گے